ہم پاکستانیوں کو یہاں سرد کے اس پار بیٹھ کے لگتا ہے کہ جب سے مودی سرکار ہے یہ آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں اپنی کرکٹ ٹیم کو بھیج دی رہے دیکھیں ابھی منوش صاحب بات کر رہے تھے میں نے ہماری کیپیسٹی کی تو آپ اس لیے چنتہ مت کرو کیونکہ ہم نے تو اپنے سینک بھی پاکستان بھیج دیئے تھے اور وہ کام تمام کر کر واپس بھی آگئے تھے سر ہم نے آپ کو واپس دے دیا تھا بندہ ہم ایک اچھے پڑوسی کے طور پر ہم نے ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بیج دیا تھا آپ پاکستان کے اچھے پڑوسی ہونے کے جو جیسٹر ہیں پاکستان نے وہ جیسٹر دکھائیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں لیکن جیسٹر کی بات باز میں آتی ہے جناب ایک ایک منت میں آپ کو بیٹ میں روکنا چاہوں گا اجاز مشیل صاحب آپ کہتے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ آپ بھی اس بات کو کہتے ہیں اس طرح کی نرثک باتیں ہیں نرثک عاروب کے پہ کر کے نہ لگائیں آپ آپ لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ ووٹ کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پاکستانیوں کا ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے ہم پاکستانی کبھی نہ انٹی انڈیا کمپین کرتے ہیں الیکشن کے اندر نہیں ہمیں کوئی دیش دروہی کہتا ہے اگر ہم انڈیا کی تعریف بھی کریں آپ لوگوں میں سے کوئی ایک شخص پاکستان کی تعریف کے اندر ایک جملہ بولے تو نیچے کمنٹس کے اندر لکھتا ہے یہ اس کو پاکستان بھیجو کرکٹ پہ واپس آتے ہیں میں پولٹیکل نہیں ہونا چاہتا آپ کے ساتھ سمپل سی بات ہے آپ کے دنیا بھر کے کمنٹ ہم سنتے ہیں کمنٹ پڑھتے ہیں اور اس طرح کے نرثک باتیں ساری باتیں آپ نے کر دی اجاز صاحب ساری باتیں آپ نے کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ میں پولٹیکل نہیں ہونا چاہتا تھا سوائے پولٹیکل کیا کیا آپ نے ہمیں کیوں شرم آنی چاہیے کیوں شرم آپ کو آنے چاہیے شرم آپ کو آنے چاہیے آپ کیا ٹیم نہیں بھیجی جارہی ہے بھارت کی چھوڑ دیجی آپ شلنکہ نے آپ کیا ٹیم نہیں بھیجی نا نیوزیلینڈ کیوں واپس اپنی ٹیم کو لے گیا واپس دورے کے بیٹ میں سے چھوڑتا ہے ایک ہفتے بعد آجے گی آپ تو پچھلے دو مہینے آپ کنڈلی دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ گارنٹی لے سکتے ہیں آپ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اپتے بعد واپس آ جائے گی مجھے صرف اتنی آپ ایک بات بتایا آپ میرے بڑے اچھے موٹر ہو سن لیجئے پھر میں بھی آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں میں بھی آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں میں بھی آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ ٹورنامنٹ پاکستان میں نہیں ہوگا اور بتائیے آپ آسٹیلیا بھی باہر جائے گا نیوزیلینڈ بھی باہر جائے گا سب ٹی میں ہٹ جائیں گے اور بولیے گارنٹی لے لیجئے میری بات سنیں جیسے آپ گارنٹی دے رہے ہیں کسی کے کرکٹ بورڈ کو سوائے بی سی سی آئی کے ووٹ کی وجہ سے موٹی سرکار کی وجہ سے کسی بورڈ کو پاکستان میں آ کے کھیلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سن لیجئے پاکستان کرکٹ انڈیا کے بغیر چل رہی ہے اور انڈیا کے بغیر ہم نے دوہزار بائیس کے ورلڈ کپ کا فائنل کھیل آئے دوہزار بائیس کے جس ایشیا کپ کے لیے آپ فائنل میں نہیں آئے تھے پاکستان نے اس کا بھی فائنل کھیل آئے پاکستان انڈیا کے بغیر چل رہا ہے پاکستان کو انڈیا کی کرکٹ کے اندر تو کوئی ہیلپ نہیں چاہیے یہ ہم پاکستانیوں نے پروف کیا ہے اب آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ لوگوں کا کرکٹ بورڈ اور آپ لوگوں کا جو بروڈ کاسٹر ہے امبانی صاحب کا جو ڈیزنی ہارڈ سٹار ہے پاکستان نے یہ کہا ہے کہ انڈیا لاہور میں آکے پاکستان کے ساتھ کھیلے گا تو ہم انڈیا کے ساتھ کھیلیں گے ہم اپنے ملک سے باہر نہیں کھیلیں گے یہ پچھلے ایک ہفتے سے یہ شیڈول ڈیلے ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے بھلا بی سی سی آئی آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے آن کیمرہ چونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں انڈیا پاکستان گیم آپ سب لوگوں کو چاہیے اور بی سی سی آئی کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم لاہور نہیں گئے تو دو ہزار پچیس میں پاکستان ایشیا کپ کھیلنے انڈیا نہیں آئے گا دو ہزار چھبیس میں پاکستان انڈیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے نہیں آئے گا بتائیے ہم نے شرلنکا ہم نے اس کا ویکلپی گوستہ کر رکھی ہے کیونکہ یہاں پر دو ہوسٹ ہیں اس کے انڈیا بھی ہے شرلنکا بھی ہے آپ نہیں آتے نہ آئیے کوئی بات نہیں آپ شرلنکا میں کھل لیے ہیں اسلام علیکم گائز جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک پاکستانی جو اکتوبر نے انڈیا میڈیا پر بیٹھ کر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ